چکیسہ شکشہ منتری وشوا سارنگ نے بتایا کہ مدھر پردیش میں کورونا ڈیلٹا پلس کے چھے کیس سامنے آئے ہیں جن میں بھوپال میں تین اور اجین میں دو ہیں انہوں نے کہا لگاتار کانٹیکٹ ٹریکنگ کی جارہی ہے شیگری جنوم سیکوینسنگ کی مشین بھوپال آئے گی چکیسہ شکشہ منتری وشوا سکیلاش سارنگ نے کہا کہ مدھر پردیش میں ڈیلٹا پلس کے چھے کیس سامنے آئے ہیں سبھی کی کانٹیکٹ ٹریکنگ کی جارہی ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے نردیش دیئے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کم نہیں کریں گے مکہ منتری نے کیندر سرکار سے بات کی ہے سارنگ نے بتایا کہ جنوم سیکوینسنگ کی مشین اب بھوپال میں لگ جائے گی جس سے بدلتے کورونا سٹرین کی جانچ ہو سکے گی گورتلا ہے کہ اجین میں ایک ڈیلٹا پلس مریض کی موت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مریض کو کورونا کی ویکسین نہیں لگی تھی مریض بھوپال میں ہی رہ رہا تھا وہیں چار مریض سوست ہیں اور ان کو کورونا کی ویکسین لگ چکی ہے مدر پردیش میں ہمیں پانچ ڈیلٹا پلس کے کیسے سنگیان میں آئے ہیں تین بھوپال میں اور دو جین میں اور اس کے جو بھی پروٹوکال ہے اس کا پورا ہم نے پالن کیا ہے ان پانچوں جو ڈیلٹا پلس کے ویریانٹ کے پوزیٹیو کیس ملے ہیں ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہم نے کی ہے ماننی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جی نے یہ نردیش دیئے ہیں کہ ہم کورونا کی ٹیسٹنگ میں کوئی کمی نہیں کریں گے چاہے وہ آٹی پی سی آر ہو چاہے ریپیٹ انٹیجن ٹیسٹ ہو کے اندر سرکار آئی سی ایم آر اور این سی ڈی سی کی گائیڈ لائن کے انشار ہمیں نیت سمیں میں جو آٹی پی سی آر اور ریپیٹ انٹیجن کے پوزیٹیو کیس ہوتے ہیں ان کی سیمیت ماترہ کو جرون سیکوینسنگ کے لیے دلی انسی ڈی سی بھیجنا ہوتا ہے اس پروٹوکال کا بھی ہم پورا پالن کر رہے ہیں اور ایک ہماری کیونکہ جب ہم جرون سیکوینسنگ کے لیے ٹیسٹ کرنے کا سیمپل بھیجتے ہیں تو اس میں ہمیں 20 سے 22 دن لگتے ہیں ٹیسٹ ریپورٹ آنے میں ہمیں اس بات کی پرسندتہ ہے کہ اب بھوپال میں ہی جرون سیکوینسنگ کی مشین لگنے والی ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑتا جھوپڑی سے مہلو تک ٹیلوں سے میلو تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز پکڑنڈیوں سے مرمیتی